بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے مجھے تو حیران کر گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے مجھے تو حیران کر گیا وہ یہ کتاب ناصر قاظمی کے بارے میں ہے اور یہ احمد اکیل روپی نے لکھی ہے یہ اصل میں ناصر قاظمی کا ایک سوانہی خاکہ ہے احمد اکیل روپی بہت مشہور نام ہے عدب دنیا میں یہ انہوں نے بہت سے خاکے لکھی ہیں جس میں انہوں نے ممتاز مفتی کا بھی خاکہ لکھا ناصر قاظمی کا بھی اور انہوں نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں شائری کی بھی لکھی ہیں علی پور کا مفتی جناور کا تھا اور چوتھی دنیا بہت سے کتابیں ان کی یہ پڑھاتے بھی رہے ہیں اور ایف سی کالج میں یہ اردو دپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثی سے بھی کام کرتے رہے ہیں تو عدب دنیا میں ان کا بہت نام ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں آپ کے سامنے جو یہ کتاب ہے مجھے تو حیران کر گیا وہ ناصر قاظمی کے بارے میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بلکہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو نہ صرف احمد اکیل روبی کے بارے میں پتا چلے گا ان کا اندازہ نگارش پتا چلے گا بلکہ ناصر قاظمی کی شخصیت کو جاننے کا بہترین موقع ملے گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کتاب سے اور بھی واقعات لوں اور ان کی اوپر ویڈیوز آپ پیش کروں جس سے ناصر قاظمی کے بارے میں جاننے کا آپ کو موقع ملے گا اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ کتاب ملے مجھے تو حیران کر گیا ہوں تو آپ یہ ضرور لے کے پڑھئے بہت مذہبی کتاب ہے تو شروع کرتے ہیں خاکہ جس کا میں نے آپ کے لئے انتخاب کیا ہے اکیل احمد روبی جو ہے وہ ناصر قاظمی کے پاس پیٹھے ہوئے ہیں اور پہلا ان کا انٹرڈکشن ہوا ہے ناصر قاظمی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو اکیل احمد روبی نے کہا کہ میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ ملتان میں کہاں رہتے ہو تو اکیل احمد روبی نے بتایا کہ سیول ہسپتال کے پیچھے ترین روڑ پر تو اس کے جواب میں ناصر قاظمی نے فوراں کہا کہ اچھا کبھی ملتان آنا ہوا تو ضرور آنگا اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اکیل روبی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے شہر ملتان میں شیر و سخن کی ایک محفل تھی جو رات دو بجے ختم ہوئی تو وہ اس محفل سے واپس گھر کی طرف لوٹے تو شدید بارے شروع ہو گئی جس سے پورا شہر جلدھل ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں کپ کپاتا گرتا پڑتا اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ٹی سٹال کا مالک فرید کمبل اڑھے مدھم سی روشنی کے پاس پیٹھا اونگ رہا تھا مجھے دیکھ کر چونکا اور پوری آنکھیں کھول کر بولا یہ ٹی سٹال کا مالک جو ہے یہ یہاں پہ اکثر اکیل رحمد روبی چائے پینے کے لیے آتے ہیں اور یہ ان کا دوست ہے تو وہ بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا اور پوری آنکھیں کھول کر بولا کہ آج آپ نے مروا دی ہے بابو جی تو اکیل رحمد روبی نے پوچھا کیوں کیا ہوا کچھ نہیں ہوا وہ کمبل ایک طرف رکھ کر کھڑا اور اندر کی طرف اشارہ کر کے بولا اندر چلیے کوئٹا سے آپ کے مہمان آئیں تو اکیل رحمد روبی کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ کوئٹا میں میرا کون سا مہمان ہے خیر یہ سوچتے ہیں میں اندر چلا گیا جب آگے جا کے دیکھا تو انگیٹھی پر دونوں ہاتھ پھیلائے ناصر قاسمی بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے سلام کیا ناصر قاسمی نے جواب دیا اور پھر کہنے لگے کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو پڑھائی کی طرف کوئی دھیانی نہیں تو میں نے کچھ کہنا چاہا تو کھڑے ہو گیا اور کہنے لگے بس بس میرا سامان اٹھاؤ اور چلو اپنے جو بارے پر میں سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا بستر بچھایا وہ لیٹ گئے چائے بنائی چائے پی کر کہنے لگے میں کوئٹہ مشاعرے پر گیا تھا واپسی پر یہاں اتر گیا سوچا تم سے ملتا چلو یہ میری خوش قسمتی ہے ناصر بھائی میں نے کہا تمہاری خوش قسمتی نہیں میری خودغرضی ہے ناصر قاسمی بولے خودغرضی کیسے وہ ایسے کہ مجھے تمہاری ضرورت تھی اور ضرورت پوری کرنا خودغرضی ہے میں نے کہا تردید کی جرت نہیں کر سکتا لیکن میں پوری طرح آپ سے متفق نہیں چائے کی پیالی میز پر رکھ کر ناصر نے رضائی اپنے چاروں طرف لپیٹی اور سگرٹ سلگا کر کہنے لگے تم خوش قسمتی کے حق میں ہو اور میں خودغرضی کے درست کون ہے اس کے لیے کسی تیسرے آدمی کا ہونا ضروری ہے چنانچہ تم ابھی جاؤ اور اسلم انساری کو بلالاؤ اسلم انساری جو ہیں یہ ناصر کازمی کے بہت ہی قریبی دوست تھے تو اکیلہ مدروبی کہتے ہیں کہ باہر شدید بارش ہو رہی تھی سڑکوں پر ایک ایک کھوٹ پانی چل رہا تھا شدید سردی میں ہاتھ پونٹ ٹر رہے تھے لیکن میں ناصر کازمی کی بات سن کر چپ چاپ سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آ گیا ہوتل کا مالک فرید کمبل اوٹھے کھڑا تھا اس نے پوچھا اب کیا پرگرے میں پارک گیٹ جانا ہوگا اس موسم میں اس موسم سے اگر خراب بھی ہو تو میں نے کہا کیوں فرید نے کمبل اچھی طرح لے پیٹھتے ہوئے کہا اسلم انساری کو بلا کر لانا ہے یہ کون ہے تم نہیں جانتے میں فرید کو جواب دے کر پاری میں شک شک کرتا آگے بڑھا تو دکار سے ایک ڈنڈا اٹھا کر فرید بھی میرے ساتھ ہو لیا وہ اس موسم میں مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو مختصر یہ کہ وہ اس بارش میں مختلف مشکلات سے بچتے بچاتے وہ اسلم انساری کے گھر پر پہنچ گئے دروازے پر دستک دی فرید نے کمبل میں چھپی کلائی باہر نکالی اور گھڑی میں ٹائم دیکھا یہ کسی شریف آدمی کے گھر آنے کا وقت نہیں ہے بابو جی مجھے پتا ہے مگر یہ ناصر کازمی کا حکم میں نے کہا دروازے پر ایک بار پھر دستک دی تھوڑی دیر کے بعد دوازہ کھلا ایک صاحب باہر نکلے میں نے بے تکلف بے وقت تکلیف کے لیے معذرت کی آنے کا مقصد بتایا وہ نیند میں تھے بات پوری طرح سمجھ نہیں رہے تھے میں نے ایک آغاز پر لکھیا کہ ناصر کازمی آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں ابھی اور اسی وقت ان صاحب کو چھٹ دی کہ اسلام انساری کو دے دے وہ چھٹ لے کر اندر چلے گئے تھوڑی دیر پر وہ واپس آئے باہر آئے اور کہنے لگے اسلام انساری گھر پر موجود نہیں ہیں وہ ڈاہور گئے ہوئے ہیں میں نے انہیں کہا تو پھر آپ چھٹ لے کر کس کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا گھر والوں سے پوچھنے گیا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں میں اور فرید برستی بارش میں وہاں سے واپس لوٹے اور گھر پہنچے تو دیکھا کہ چبارے میں کوئی نہ تھا بتی جل رہی تھی ناصر کازمی اپنے سامان سمیت غائب تھے میرے بستر کے سرہانے پر ان کے ہاتھ کی لکھی ایک چٹ رکھی ہوئی تھی لکھا تھا تمہیں ناحق تکلیف تھی مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں آئے گا میں لاہور جا رہا ہوں لاہور آؤ تو مجھے ضرور ملنا تمہارا ناصر کازمی تو یہ تو تھا جی ایک چھوٹا سا واقعہ جو ناصر کازمی کے حوالے سے شاید لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی مرضی پر چلنے والے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا بہت شکریہ جی جناب آپ کی سماعتوں بسارتوں اور انائیتوں کا شکریہ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی دہلیز دل پر دستک دی ہوگی اسے اپنے پیاروں بیاروں بیلیوں سہلیوں کو بھیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے پندہ ناچیز والس اقبال احمد دکیر رولی بہت مشہور نام ہے اب کی دنیا میں یہ انہوں نے بہت سے خاکے لکھیں جس نے انہوں نے داد مکسی کا بھی خاکا لکھا ناصر داد مکسی کا بھی اور انہوں نے